بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی بی سائنس این ہیلتھ میں خوش حامدید دنیا میں کئی ایسے پلیئرز ہوتے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کا زخم کبھی نہیں بھرتا ان میں ایک لیجنڈری کرکیٹر شین وان تھے جو صرف 53 سال کی یعنی 53 ایرز ایج کے اندر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ شین وان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر یاسر شاہ کو کچھی بالنگ کے اندر نکھا رہا اور انہوں نے ساری دنیا میں پاکستان کو تعریف بھی کی پاکستان کے پلیئرز کو وہ سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں اور دنیا میں جس طرح کا ریکارڈ ان کا ہے یعنی کم ہی ایسے بالرز ہیں جو بالنگ انہوں نے یعنی ایک لیجنڈ سہی معنی میں جو کہا جاتا ہے وہ شین وان تھے ہر لحاظ سے فٹ تھے جبکہ اپنی جو کیریئر تھا اس کے آغاز میں درمیان میں وہ اتنے فٹ نہیں تھے لیکن انہوں نے بعد میں اپنے فٹنس کو برقرار رکھا اور ساری دنیا حیران تھی کہ اچانک ان کی وفات کی خبر آتی ہے اور وہ بھی تھائی لینڈ سے جب تھائی لینڈ کی پولیس کے اوپر دباؤ پڑا اور لوگوں نے سسپیکٹ کیا کہ یہاں پر تو معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے یہ کوئی لگتا ہے کسی نے ان کو مارا ہے کوئی اور معاملہ ہوا ہے تحقیقات ہوئی اور وہاں پر جو انویسٹیگیشن ڈیپورٹ تھی وہ پولیس نے جمع کر آئی اور انہوں نے بتایا کہ اصل میں ان کی جو موت ہوئی ہے وہ نیچرل تھی اور پوری دنیا کے اندر یہی بات چلی کہ جی چار مارچ دوزار بائیس کو شین وان کا جو انتقال ہوا ہے وہ تبعی موت تھی اب اس ساری صورتحال کے اندر آج بھی لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں لیکن اب جو معاملہ سامنے آیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے لیکن اس پر نام نہیں لیں گے آپ کو پتا پولیسی کی وجہ سے یوٹیوب اور باغی بگر جو پلاٹ فرمز ہوتے ہیں ان کی پولیسی کی وجہ سے لیکن آپ کو between the lines سمجھ آ جائے گی یہ اصل میں جو آپ کی سکوین پر جناب آ رہے ہیں یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر عسیم ملوکترا یہ اصل میں بریٹش کارڈیالوجسٹ ہے اور بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے کیمپین شروع کی ہے انہوں نے دنیا کو بتایا ایک تو یہ سنڈے ٹائمز میں پانچ سو موسٹ انفلینشل جو لوگ تھے دوزار سولہ میں ان کا شمار ہوتا تھا اور انہوں نے جب سے پوری دنیا کے اندر لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ نے میتھا نہ کھایا کرے آپ کو موٹا کرنے کے لیے پوری گیم پوری دنیا میں چل رہی ہے ہیلتھ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں انہوں نے کھئی اور اس ساری صورتحال میں یہ خفیہ طاقتوں سے لڑ بھی رہی ہیں انہوں نے جو دوزار بیس میں ایک وبا پھیلی ہے جیسے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے اور ہم سب اس کی لپیٹ میں بھی آئے انہوں نے اس کے بعد جو اس کی دوا دی گئی ہے سب کو اس کو بہت زیادہ کریٹسائز کیا انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں اصل میں اس بیماری کی وجہ سے لوگوں کو ہارڈ اٹیک ہو رہا ہے اور جو دوا لی جاری ہے اس دوا کے بعد پوری دنیا کے اندر لوگ مر رہے ہیں بربادی ہو رہی ہے اب انہوں نے جو اپنی ریپورٹ جمع کروائی ہے اس ریپورٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ شین وان جو اسٹریلین لیجنڈری کرکیٹر ہے اس کے ساتھ ایک اور بھی ڈاکٹر ہے انہوں نے بھی اس پر ورکنگ کی انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو انتقال ہوا ہے یہ دوسرے لفظوں میں ان کا قتل ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اصل میں ان کو مارا بھی گیا ہے انہوں نے کہا جو بیماری آئی تھی اس کے بعد جو دوا انہوں نے لی تھی جو لگوائی تھی انہوں نے اس دوا کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی ہے کہ ان کو ہارڈ اٹیک ہوا ہے دل کی بیماری ہوئی ہے اور اصل میں وہ دوا ذمہ دار ہے اس چیز کی کہ ان کے ساتھ یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا اب ہوا یوں ہے کہ کل سے جب انہوں نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا ہے کہ شین وان کی جو موت تھی وہ طبعی نہیں تھی اس کے بعد سے دنیا بھریا میں جتنی میڈیکل اسوسییشن ہے یا میڈیکل پوائنٹ ویوز جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس کو مزید انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا ہے ایون کہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پلان کیا ہے کہ دیکھیں ایک تو وہ ان کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ لینا چاہ رہے ہیں خاص اور پر شین وان کی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا معاملہ تھا اتنا بڑا سٹار دنیا سے ایسے رخصت ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر لوگ شین وان کو بڑا پسند کرتے تھے پاکستان میں لوگوں کی بہت بڑی فالنگ تھی ایون کہ انڈیا کے اندر اس کو پسند کرتا تھا ہر کرکٹر جو ہے وہ اس کو پسند کرتا تھا باوجود اس کے کہ شین وان کی لڑائیاں بھی جاری رہتی تھی لیکن وہ نہ بکنے والا نہ جھکنے والا اور جو وہ کس طرح کا یعنی آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر لگیسی چھوڑ کر گیا ہے وہ بندہ اور وہ پتا چلتا ہے اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس سارے صورتحال میں انڈین میڈیا کے کچھ آوٹلیٹس نے اس خبر کو بریک کیا انٹرلاشر صدہ بر کچھ آوٹلیٹس نے اس خبر کو بریک کیا پرابلم یہ ہے کہ اسٹریلیا کا میڈیا اس پر کیوں خاموش ہے جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو اگر کسی کی تھیوری ریجرٹ کرنی ہے کسی کی ریجرٹ یہ جو بندہ ہے ڈاکٹر عسیم ملوترا ان کا تعلق بسیکلئے انڈیا سے تھا انڈیا میں پیدا ہوئے اب برطانیہ کے اندر انہوں نے جو لڑائی مول لی ہوئی ہے کفیہ طاقتوں سے وہ برٹش ان کے پاس نسٹیلیٹی ہے بہترین کارڈیالوجسٹ ہے ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں نیگٹیو بھی ہیں ان کے اوپر تنقید جاہر سے بازہ جب آپ للگا رہے ہیں دنیا کی طاقتوں کو تو ایسے ہی ہوگا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں اس کی تحقیق میری یہ ہے اور انہوں نے پورے ایویڈنس دیئے ہیں کہ جی شین وان کی جو موت تھی وہ اصل میں طبعی نہیں تھی وہ اس وجہ سے ہوئی ہے لہٰذا میں پوری دنیا کے اندر انہوں نے ریکمنڈیشن دی ہے کہ اس کو بند کیا جائے یعنی یہ جو دبا لی جا رہی ہے اس کو بند کیا جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا ایک اوپن چیلنج بھی ہے ڈاکٹر ملوترا کا ڈاکٹر ملوترا نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس میری یہ تمام ریسرچوں جو میں نے ثبوت دیا ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کی صلاحیت ہے تو میں دان میں ہے میں تو تیار ہوں اور نہ ان کو انٹرنیشنل میڈیا پر بلایا جاتا ہے نہ ان کے بارے میں بات ہوتی ہے وہ اوپن لی کھل کر کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اصل میں معاملہ ہے آپ اس کو بتائیں اب یہاں پر جو معاملہ سارا سامنے آیا ہے وہ ایک عجیب و غریب رکھ کی اختیار کر گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے ٹینس ٹار نوویک جوکوک یہ پوری دنیا کے میریسرچوں ان کا جو رینک ہے وہ نمبر ون ہے اور ان کے بارے میں جو معاملہ تھا انہوں نے کلیرلی کہہ دیا تھا کہ بھئی میں نے یہ دوا لینی نہیں ہے اور جب انہوں نے انکار کیا تھا کہ بھی میں یہ دوا نہیں لوں گا تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد سے کئی ٹورنمنٹس میں آؤٹ ہو گئے انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے میں یہ دوا نہیں لوں گا میں کھڑا ہوں سٹینڈ کر رہا ہوں بے شک میرا سارا کریئر آپ اڑا کر رکھ دے تباہ کر دے اتنا کرٹیسائز ہوا ان کو ائرپورٹ پر لینڈ نہیں کرنے دیا گیا لیکن اس کے باوجود جو معاملہ سامنے آیا آج آپ دیکھ لیں کہ وہ لڑتے لے لڑتے اور پھر ان کو دوبارہ کھیلنے کی اجازت دے دی گئی اور آج دیکھ لیں انہوں نے کہا میری صحت پر کوئی ایسا نہیں پڑا انہوں نے کہا میں برباد ہو جاؤں گا اگر میں دوا لوں گا نہیں لیا انہوں نے اور اس ساری صورتحال میں آج بھی وہ دنیا کے اندر نمبر ون ٹینس پلیئر ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان جسے جو لوگ ہیں وہ بھی سٹینڈ کر رہے ہیں اب یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے اس کے بارے میں وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے آپ نے اگر ریجیکٹ کرنا ہے تو تھیوری سامنے لے ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کے اندر جتنے بڑے ایکسپرٹس ہیں وہ میدان میں آئیں خاص طور پر ڈاکٹرز آئیں میدان میں اور کارڈیالوجسٹ آئیں میدان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چیلنج کریں ان کو چاہیے کہ آ کر چیلنج کریں اور بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے دیکھیں آسٹریلیا کے اندر پرابلم یہ ہے کہ اس مجھے کو اٹھانا چاہیے اس پر باتشیت کریں چیلنج کریں اس کو اور بلکہ اس کو جھوٹا ثابت کریں یہ بھی ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی کاؤنٹر چیز ہے اور آسٹریلیا کے کرکٹ کو خاص طور پر ان کی جو کرکٹ اسوسییشن دنیا کے اندر نمبر ون رینک پر اس وقت آسٹریلیا ہر لحاظ سے جا رہا ہے کرکٹ میں ان کا انفرسٹرکچر بہتر ہے گراؤنڈز ان کی بہتر ہیں ان کے پاس پلیئرز ہیں ان کے پاس ٹیم وارک ہے یعنی بہترین ان کے پلیئرز ہیں دنیا کے اندر ان کے کوچس جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ان کے کوچس کو ہائر کیا ہوا ہے آسٹریلیا کے جسٹن لینگر ان کے کوچس ہیں ہم نے میتھو ایڈن کو ہائر کیا تھا تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے تو دنیا کے اندر جو بہترین پلیئرز ہیں وہ اسٹریلیا نے پر ڈیوز کیا آپ یہ دیکھیں کہ اس جیسے پلیئرز دنیا میں کب ملتے ہیں اور وہ کب جتوارے بھی حالیہ انہوں نے چیمپئن ٹرافی جو تھی کرکٹ کی ٹیسٹ کی وہ بھی جیتی ہے تو جو صورتحال سامنے آئی ہے اس پر وہ اس معاملے کو اگر ٹیک اپ کر لیتے ہیں تو چیزیں بہتر ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس ڈاکٹر کو آپ نے جھوٹا ثابت کرنا تو وہ کہہ رہے ہیں ایویڈنس دیں مجھے تو اس صورتحال میں دیکھتے ہیں اسٹریلیا کی کرکٹ اسوسییشن کیا کہتی ہے کہ ایک بہت بڑا لیجنڈ اس دنیا سے چلا گیا ہے اس پر جو معاملہ سامنے آئے ایونکہ انڈیا سے تعلق ہے ڈاکٹر ملوترا کا وہ حیران کن دور پر انڈیا میڈیا کہ اندر ایک دو میڈیا کے علاوہ اس پر کچھ خبر ہی نہیں ہے حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں